ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں بداخلاخی بہت عام ہو چکی ہیں اور کبھی کبار نوجوانوں کی بداخلاخی کی وجہ سے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں ایک جو اخلاق والا نوجوان ہو تو کئی لوگوں کو متاثر کرتا ہے اپنے اخلاق سے یاد رکھی تو آج نوجوانوں کی بداخلاخی کا یہ حال ہے نکڑوں چورہوں پر بیٹھ جاتے خالی وقت گزارتے ہیں اور ہر آنے جانے والے کو کمنٹز دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچے کہ ہم کبھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں اور اگر ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہم صحیح راستے پر لائے صحیح بات بتا ہے اس لئے کہ وقت کیسے ضائع کیا جائے لوگوں کا بہت تائم ہے اور خاص طور سے میں اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا ہوں جوتپور نے لیکن ناجستان کے بہت سارے علاقوں میں کئی جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا اگر وہ جوان ہو جاتا ہے پندرہ سولہ اٹھرہ سال کا ہو جاتا ہے جب جائیں گے جب جائیں گے ابھی کیا کرنا ابھی کچھ نہیں کرنا اب تک باہر نہیں جا رہے کئی جگہ چھوٹے خضبوں میں جانا ہوا لوگ بیٹھے ہوئے ہر نکڑ پہ چار پانچ دس لوگ نے کہا یہ نوجوان کیوں بیٹھے ماشاءاللہ ٹپ ٹپ کپڑوں کے اندر ہیں تو لینے کہ اببہ باہر ہے چچا باہر ہے تایا باہر ہے بڑے بھائی باہر ہے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ پڑھتے لکھتے نہیں ملے اب انتظار کر رہے ہیں کب جائیں گے خالی وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر بداخلاخیاں ان چورہوں پہ اور نکڑوں پہ ہو رہی ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں ایسا منصوبہ بنائے کہ وہ ہمارے بھائی بھی ہم سے نزدیک آئے اور خود بھی ہم پریس کریں کہ کہیں وہاں بیٹھ کر ہم زندگی نہ خراب کریں اور نکڑ پہ بیٹھنے والوں کے تعلق سے ایک بات کہوں گا جو میرے والد ہمیشہ مجھے بولتے تھے جب میں چھوٹا تھا وہ بولتے تھے بیٹھے نکڑ پہ جو بیٹھتا ہے چورہوں پہ بیٹھنے کی جس کو عادت ہوتی ہے یہ لوگوں نے نکڑ کی وہ جو چورہے پہ جو چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں اس کی فرشی گھسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے ہی زندگی کے اندر وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو فرشی تھوڑی تھوڑی گھس جاتی ہوں گی لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتے چونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے اپنی زندگیوں کو وہاں بیٹھ کر برباد کرنے کی تو یہ بات آپ بھی عادت لے جائے اگر نکڑ بیٹھنے کی عادت ہے تو فرشی گھستی نہیں ہوئے وہ مثال دیتے تھے مجھے ایسی تو وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا کہ کچھ نہیں کر پاتا ہے وہ نہ خود کے لیے کچھ نہ گھر والوں کے لیے کچھ اور سماج کے لیے تو ایک دور کی بات ہے تو ہم خود بچے اور اگر ہمارے اطراف میں ایسے نوجوان ہیں تو کچھ نہ کچھ منصوبہ ہو پروگرامس ہو آپ لوگوں کے پاس کہ کس طرح سے کوئی ذکر اور اسکار سکانے کا نظم سورے سکانے کا نظم نماز سنی کرنے کا نظم طہرات کے مسائل سکنے کا نظم کچھ نہ کچھ پروژیکٹس اور پروگرامس آپ کے پاس ہو کہ آپ لوگوں کو بھی انگیج جس کو وہ لیں گے جو ہے خالی ہونے کے وجہ سے ہوتا ہے نا وہ مسروف رکھیں اور خود بھی آپ جو ہے ان ایکٹیوٹیز میں مسروف رہیاد رکھی